دل تو ہے دل دل کا ایندوار کیا چیزے آئیے دوستو بات کرتے ہیں ستر کے دسک کی پرشید ابھی نے تری راکھی کی دیوانوں کی یہ باتیں دیوانیں جانتے ہیں راکھی کا جنم دیش کی آزادی کے دن پندر اگسٹ انیس سو سینٹالیس کو پسچیمی بنگال کے نادیا جلے کے رانا گاٹ میں ایک بنگالی پریوار میں ہوا تھا ان کے جنم کے کچھ دنوں بعد بھارت کا ویباجن ہو گیا تھا ویباجن کے بعد ان کا پریوار بانگلہ دیش چھوڑ کر بھارت آ گیا تھا ان کے پیتا کا بانگلہ دیش میں جھوٹ کا ویوزائی تھا وہ سب چھوڑ کر ان کے پیتا کو بھارت میں ایک سرنار تھی کی طرح رہنا پڑا تھا اور نئے شریع سے ویعاپار شروع کرنا پڑا تھا سال 1963 میں مہتر 15-16 سال کی عمر میں ان کی سادھی بنگالی پھلموں کے نردشک عجیب اس واس سے ہو گئی تھی سادھی کے دو سال بعد انہوں نے پتی عجیب اس واس سے طلاق لے لیا تھا گھر کی آرثی کی شتیتی کمزور ہونے کے قارن ان کو فلموں میں کام کرنا پڑا سب سے پہلے انہوں نے سال 1967 کی بنگالی پھلم بدو بارن میں کام کیا تھا سال 1970 میں آئی جیون مرتیو ان کی پہلی اندھی پھلم تھی یہ پھلم راجشری پروڈکشن نے بنائی تھی اور پھلم ان کے ساتھ ابھی نیتا تھے درمیندر سال 1971 کی فلم سرمیلی پارس اور لال پتھر کی سفلتا نے ان کو سفل ابھی نیتریوں کی کتار میں گھڑا کر دیا تھا سجنہ کی سامنے میں تو رہوں گی تو کون جو اٹھی اکیا تو کیا میرے ہوتوں کے دو پھول پیارے پیارے ہیں میرے پیار کی بہاں ایسی عدا سے وہ میرا یار چلا ہر طرف شور ہوا مار سال 1912 میں انہوں نے دو فلموں میں کام کیا تھا سہ زادہ اور آنکھ آنکھوں میں اور سال تیہتر میں انہوں نے ہراپنہ اور داغ میں بھی نہیں کیا تھا سال 1913 میں انہوں نے نردیسک لے خک اور گیتکار گلزار سے سادھی کر لی تھی ان کی اپنے پتی سے سادھی کے بعد فلموں میں کام نہیں کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن انہوں نے سادھی کے بعد بھی فلموں میں کام کرنا ظاہری رکھا اس لئے دونوں پتی پتنی میں مت بید آ گئے اور دونوں بینہ اطلاق لیے ہی الگ الگ رہنے لگ گئے جس کی بیوی جوری اچھا بھی بڑا نام ہے سمرے میں بٹھا لو پتی سے الگ ہونے کے بعد انہوں نے کبھی کبھی مقدر کا سکندر بلیک میں لہمارے تمہارے آنسل شریمان شریمتی دوسرا آدمی تریشنا بسیرہ زمین آسمان اور پیگلت آسمان جیسی فلموں میں بھی نہیں کیا مکھے ابھی نیتری کے طور پر سال 1985 کی پیگلت آسمان ان کی آخری فلم تھی انہوں نے سب سے زیادہ دس فلمیں سسی کپور کے ساتھ کی موسیقی نبے کے دسک کی شروعات میں انہوں نے ماں کے کردار نیوانے شروع کر دیئے تھے راکھیون بولی بھالی اور شیدی سادھی ماہوں میں سے نہیں تھی جو ویلین کے جلم سہنے کے بعد اپنے بال بچوں کو لے کر سہر چھوڑ کر چلی جاتی تھی راکھی وہ شیر دل ماہ تھی جو اتیچاری ویلین کو للکار کر آتی تھی کی میرے بیٹے تم سے بدلہ لیں گے اور پھر اپنے بیٹوں کو جوان کر کے ان میں ویلین کے خلاب لڑنے کا جوس بڑھتی تھی زمین کی چھاتی پھاڑ کے آئیں گے آسمان کا سینہ چیز کے آئیں گے اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا نا تو میں پیرے جسم کا ٹکڑ ٹکڑ کر دوں گی ٹکڑ ٹکڑ کر دوں گی ماہ ہوں اس لیے اس لیے آئے ہوں ترے پاس ماہ تُنہے مجھے تھپڑ مارا کیونکہ میرے لیے گیتہ قرآن بائبل جو بھی ہے وہ کھڑی وہ عورت میری ماہ ہے ماہ ہے میری ماہ میرے 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 نہیں مر سکتے ماہ میرے 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 نہیں مر سکتے ماہ راکھی نے رام لکھن، اناڑی، باجیگر، کھلنائے، کرن ارجن، بورڈر، ایک رشتہ، دل کا رشتہ اور سولجر جیسے فلموں میں ماہ کی دمدار بھومی کا ہی نبائی تھی اصل جندگی میں یہ ایک بیٹی کی ماہ ہے جن کا نام میگنا گلجار ہے ان کی بیٹی میگنا گلجار ایک لیکھی کا اور فلم نردیشی کا ہے اب راکھی کی عمر چیتر ورس ہے اور یہ مومبئی میں رہتی ہیں آج مد ہوش ہوا زائر میرا مل میرا مل میرا مل میرا کچھرا میری اکھیوں کا دل دیا پا موسیقی